ہلو فرینڈ اور امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا ویور بات کریں آمیر خان کی دونوں نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1984 کی مووی ہولی سے کیا تھا اور 1988 میں ان کی ایز این ہیلیڈ ایکٹر ایز ایہیرو قیامت سے قیامت تک ریلیز ہوئی اور اب تک ان کی لاسٹ ریلیز مووی 2018 کی تھگز آف ہندوستان ہے جو کہ ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک انسکسیسفل مووی ثابت ہوئی اور ان کی اپگامنگ موویز میں لال سنگھ چڑھا شامل ہے جو کہ پہلے کریس میں 2020 کے لیے پلین کی گئی تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم کریس میں 2021 میں تیٹرس پر ریلیز کے لیے دکھائی جائے گی ویور آمیر خان اپنے کمپلیٹ کریئر میں اب تک 49 موویز کا حصہ ریچ چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موویز کی ڈیٹیل، باکس آفیس کلیکشن اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ورلڈک کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہیں تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی ویڈیو تو ہیور آمیر خان کی از ان ایکٹر ڈیبیو مووی تھی ہولی جو کہ 15 آگست 1984 کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ایک سپورٹنگ سا کریکٹر نے بھایا تھا آمیر خان نے اور باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا دی گئی 29 اپریل 1988 کو ریلیز ہونے والی مووی قیامت سے قیامت تک آمیر خان جوہی چاولہ سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر قیامت سے قیامت تک ایک سپر ہٹ فلم کرا دی گئی 4 آگست 1989 کی فلم لوف 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 اس فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 2 کروڑ 80 لیکس اور باکس آفیس پر یہ ایک بیلو ایوریج مووی قرار دی گئی تھی 29 اپریل 1989 کی فلم راک آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 30 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 50 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی 25 مہے 1990 کی فلم تم میرے ہو آمیر خان جوہی چولہ سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 60 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 30 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ایوریج مووی قرار دی گئی 22 جو 1990 کی فلم دل فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان اور مہدور ری ڈکشیٹ شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 75 فلیکس اور فلم نے انڈیا میں 10 کروڑ کے کلیکشن کیا اور ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی 11 مہے 1990 کی فلم اول نمبر آمیر خان فران ناز اور دیوان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 80 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی 20 جولائی 1990 کی فلم دیوانہ مچسا نہیں آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 20 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلا فلم قرار دی گئی 17 اگس 1990 کی فلم جوانی زندہ بات آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 40 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 30 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی 26 اپریل 1991 کو ریلیز ہوئی فلم افسانہ پیار کا آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ایوریج مووی قرار دی گئی 12 جولائی 1991 کی فلم دل ہے کے مانتا نہیں آمیر خان پوجہ بات سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی 28 اگس 1992 کی فلم اسی کا نام زندگی آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 30 لیکس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی 3 جنوری 1992 کی فلم دولت کی جنگ آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 2 کروڑ 30 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی 22 مائی 1992 کی فلم جو جیتا وہی سکندر آمیر خان آیشہ جولکہ سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 60 لیکس اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ کے کلیکشن کیا اور ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی 14 مائی 1993 کی فلم پرمپرہ آمیر خان سیر والی خان روینہ ٹرینڈ سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 50 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی 23 جولائی 1993 کی فلم ہم ہے راہی پیار کے آمیر خان جوہی چاولہ سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 5 کروڑ 35 لیکس کے کلیکشن کیا اور ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی آگست 1993 میں ریلیز ہونے والی پہلا نشاہ میں آمیر خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے آپریل 1993 میں ریلیز ہونے والی مووی دامنی میں بھی آمیر خان سپیشل اپیرنس میں نظر آئے تھے 11 آپریل 1994 کی فلم امداز اپنا اپنا آمیر خان سلمان خان سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 2 کروڑ 90 لیکس اور اس نے انڈیا میں 5 کروڑ 30 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیڈ فلم ثابت ہوئی آٹھ میں 1995 کی فلم رنگیلا فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان اور رمیلا اور جگی شروف شامل تھے فلم کا ویڈر تھا 4 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 20 کروڑ 22 لیکس کے کلیکشن کیے اور ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی 12 آپریل 1995 کی فلم بازی آمیر خان ممتہ بلگرنی سٹارر اس فلم کا ویڈر تھا 3 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 5 کروڑ 9 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی چار اگس 1995 کی فلم آتنگ ہی آتنگ رجنی کان آمیر خان سٹارر اس فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیے میں 2 کروڑ 55 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی فرد دسمبر 1995 کی فلم اکیلے ہم اکیلے تم آمیر خان منیشہ کوریلا سٹارر اس فلم کا وجہ تھا 8 کروڑ اس نے انڈیے میں 7 کروڑ 6 لیکس کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی پندرہ نومبر 1996 کی فلم راجہ ہندوستانی آمیر خان کرشما کپور سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 5 کروڑ 75 لیگز اور اس نے انڈیا میں 43 کروڑ 15 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک all time blockbuster movie ثابت ہوئی 28 نومبر 1997 کی فلم عشق آمیر خان عجی دیوگن کاجول جوی چولہ سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 11 کروڑ اس فلم نے انڈیا میں 24 کروڑ 93 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی 1998 میں ریلیز ہونے والی movie earth آمیر خان سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 4 کروڑ 75 لیگز اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 79 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک disaster movie قرار دی گئی 29 جون 1998 کی فلم غلام آمیر خان رانی مگر جی سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 7 کروڑ 25 لیگز اور اس نے انڈیا میں 13 کروڑ 36 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک hit فلم قرار دی گئی 29 جون 1999 کی فلم من آمیر خان منیشہ کوریلا سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 14 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 16 کروڑ 65 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک ایوریج movie قرار دی گئی 30 اپریل 1999 کی فلم سرفروش آمیر خان سنالی بینڈرے اور نصیر الدین شاہ سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 8 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 18 کروڑ 77 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک hit فلم ثابت ہوئی 7 جنوری سن 2000 کی فلم میلہ آمیر خان ٹوینگل خانہ اور فیصل خان سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 18 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 15 کروڑ 19 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 15 جون 2001 کی فلم لگان آمیر خان ریزی سنگ سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 24 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 34 کروڑ 31 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک hit فلم قرار دی گئی 12 اگر 2005 کی فلم منگل پانڈے آمیر خان، امیشہ پاڈل اور رانی مگر جی سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 27 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 27 کروڑ 86 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی 27 جنوری 2006 کی فلم رنگ دے بسندی آمیر خان، سوہا علی خان اور مادون سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 28 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 53 کروڑ 8 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک hit فلم ثابت ہوئی 26 ماہ 2006 کی فلم فنہ، آمیر خان، کاجول سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 30 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 51 کروڑ 87 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی 11 اپریل 2008 کی فلم تارے زمین پر، آمیر خان، درشل سفاری اور ٹسکا چوپڑا سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 18 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 61 کروڑ 83 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی 9 جنوری 2009 کی فلم گجنی، آمیر خان، جیہا خان اور اسین سٹارر اس فلم کا ویجر تھا 52 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 114 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی 25 دسمبر 2009 کی فلم 3 ایڈیٹس، فلم کی لیڈ گاسپ میں آمیر خان، شرمن جوشی، کرینا کپور اور آر مادون شامل تھے فلم کا ویجر تھا 77 کروڑ اور اس نے 202 کروڑ 95 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی جنوری 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی لگ بائی چانس میں آمیر خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 21 جنوری 2011 کی فلم دھو بی گاٹ، آمیر خان، پرادک بابر سٹار اس فلم کا ویجر تھا 13 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 13 کروڑ 77 لیگز کی کلیکشن کی اور ایک بلو ایوریج مووی قرار دی گئی جولائی 2011 کی فلم ڈلی بیلی، اس فلم میں آمیر خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 29 نومبر 2012 کی فلم تلاش، آمیر خان، کارینا کپور، رانی مگرچی سٹار اس فلم کا ویجر تھا 71 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 93 کروڑ 40 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیٹ فلم سابط ہوئی 32 سمبر 2013 کو ریلیز ہوئی فلم دھو مووی سابط ہوئی میں 2013 کو ریلیز ہونے والی مووی بومبے ٹاکیز میں آمیر خان نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 19 دسمبر 2014 کی فلم پی کے، آمیر خان، انوشکہ شرما، سشان سنگھ، راجپور، سنجیدت سٹار اس فلم کا ویجر تھا 122 کروڑ اس نے انڈیا میں 340 کروڑ 80 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلوگ بچر مووی ثابت ہوئی جون 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی دل دھڑکنے دو اس فلم میں آمیر خان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 33 دسمبر 2016 کو ریلیز ہونے والی مووی دنگل آمیر خان، فاطمہ سناشیخ اور سانیہ ملہوترا سٹار اس فلم کا ویجر تھا 132 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 387 کروڑ 38 لیگز کے کلیکشن کی اور ایک آل ٹائم بلوگ بچر مووی ثابت ہوئی 19 اکتوبہ 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی سیکریٹ سپر سٹار آمیر خان اور زائرہ وسیم سٹار اس فلم کا ویجر تھا 43 کروڑ اس نے انڈیا میں 63 کروڑ 40 لیگز کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن بہت زیادہ سٹرونگ تھے 875 کروڑ 78 لیگز انڈیا میں یہ فلم باکس آفیس پر ایویل رہی اور ورڈ وائل یہ ایک آل ٹائم بلوگ بسٹر مووی قرار دی گئی 8 نومبر 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی تھگز آف اندوستان فلم کی لیڈکاس میں آمیر خان، آمیتہ بچن، کیترینہ کیف اور فاطمہ سانہ شیخ شامل تھے فلم کا ویجر تھا 300 کروڑ اس نے انڈیا میں 150 کروڑ 19 لیگز کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر تھگز آف اندوستان ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایز این ایکٹر آمیر خان کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے آمیر خان کی اپنا مووی کی بات کریں تو ان کی آنے والی مووی کا نام ہے لال سنگھ چڑڈا اور فلم کی لیڈکاس میں آمیر خان، کرینا کپور، ویجے سیدوبتی، مونا سنگھ اور یوگی وابو شامل ہیں اس فلم کو پہلے 25 دسمبر 2020 میں ریلیز کے لیے پلین کیا گیا تھا لیکن جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس فلم کی ریلیز ڈیٹ چینج کر کے 24 دسمبر 2021 کر دی گئی ہے اب یہ فلم آپ کو 2021 میں ہی دیکھنے کو ملے گی اور ویور آمیر خان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو نکالے تو آمیر خان 49 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے پانچ موویز آل ٹائم بلوک بسٹر، تین موویز بلوک بسٹر، چھے موویز سپر ہیٹ، پانچ ہیٹ، دو سیمی ہٹ رہی ہیں اور اس پیریڈ میں ان کی ایک موویی اباو ایوریج، چار ایوریج اور دو بلو ایوریج رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی دس موویز فلوپ، پانچ ڈیزاسٹر رہی ہے اور چھے موویز میں انہوں نے سپیشل اپیریج دیئے یا ان کی وائس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس حساب سے آمیر خان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بنتا ہے 65% تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ